اب کیا جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے پہلے تو عادت خراب ہو گئی پہلے عادت خراب ہو گئی کہ ڈراما سیریل کے ادرکار ادرکار ہیں جو ہیں وہ فلموں میں بھی لے لی ہے اب فلم دیکھنے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی اسکرینیں لگی ہوئیں ایسے لگ رہے ہیں ڈراما ہی چل رہا اس میں اور فلم تو لگی نہیں رہی بس جلد بازی جلد بازی ہو بغیر سوچے سمجھے ایک جگہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آلو کی چپس کی دکان کی خالی جگہ ہے تو جلدی سے وہاں پہ آلو کی چپس لگا کے بھیج دیں پیسے کمالیں اس چکر میں آجاتے ہیں تو پھر ٹوڑے دن بعد نہ ہو تو آلو کی چپس کی دکان ہوتی ہے نہ وہ انڈسٹری ہوتی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے عادت خراب کر لی کہ ڈراما سیریل کے ادرکار ادرکار ہیں اور جس کو برے لگ رہے ہو گی تو وہ تو بہت بے وکوف لوگ ہیں یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ ڈراما سیریل کے ادرکار ادرکار ہیں آپ نے فیلموں میں لے نہیں ابھی فیلمیں بھی نہیں بن رہی ہیں پھر یہ لوگ ڈاؤن بھی آگیا ویسی اور سے لوگ ہیں اور اب جو ہو گئے بجائے اس کے جو کیریٹیو ٹیل ہوتی ہے کانٹنٹ ایڈ ہوتا ہے ڈراما انچال ہوتا ہے اور جو بھی لوگ سی او اور ایم ڈی اور یہ جو بھی ہوتے ہیں ان کو یہ توجہ دینے چاہیے کہ جو ٹی وی چینل کا ڈراما ہوگا وہ اس کو دیکھ کے سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز کوپی کریں جو ٹک ٹک پہ جو ٹک ٹکر جو کہہ دیں جنگو ان وہ کوپی کریں جو لائکی پہ ہیں سنیپ چیٹ پہ ہیں اتنا پاورفل کانٹنٹ ہونا چاہیے اتنا پاورفل آئیڈیا اور کانسپٹ ہونا چاہیے ٹی وی چینل پہ کہ اس کی نگل ادارنے کے لئے یوٹیوبرز پرفارم کریں اپنے اپنے یوٹیوپ چینل پہ اپنے اپنے ٹک ٹک چینل پہ اپنے اپنے لائکی پہ بیگو پہ جو بھی ہوتے ہیں مگر یہاں تو ایلٹے چیز شروع ہو گئے اس بات پہ اتنا فخر اور کابل ترین بات سمجھی جائے ہیں کہ یوٹیوبرز کو ٹی وی چینل پہ لے 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 کر آرہے ہیں پروگرام ملانے کے لئے اور ٹک ٹکر جو ہوں ہوں ان کو ٹی وی چینل پہ لے کر آرہے ہیں ٹی وی چینل جو کروڑا روپے میں کھولا جاتا ہے اور دو دو کروڑا روپے کا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا کروڑا روپے کا خرچہ ہوتا ہے اتنی زادہ زادہ ٹیمز مشینے کیامرے سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس یہ اس بات کو میہار سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو فری میں جو یوٹیوب چینل کھولتا ہے فری میں جو ٹیک ٹوک کھولتا ہے اور وائمو اور ہی سارے جو بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے وہاں پہ جو لوگ پسند کے جا رہے ہیں جن کے فیوز زادہ ہیں وہ تاک سے باتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے وہ ایک الگ الگ طرح کی دنیا ہے وہ تو سوشل میڈیا ہے اب یہ جو کروڑا روپے میں چینلز جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں کروڑا روپے کا خرچہ کر رہے ہیں ان کا میار یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کے اوکل جو ٹک ٹوکر ہیں جو یوٹیوبرز ہیں ان کو کسی طرح سے ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں گیم شوز میں ڈراموں میں لے کر آئیں اور یہ ان کے لئے خود قابل فخر بات بن گئی ہے کیونکہ آپ کسی چیز میں فرق رکھی نہیں رہے یوٹیوبرز جو ہیں وہ آپ کے اوپر تنقید کریں گے وہ آپ سے انسپائر ہوں گے وہ آپ کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ مزائی یا چیز کوئی تنقید کی چیز کوئی گفتگو بنائیں گے تو اب آپ کا میار یہ ہو گیا کہ آپ جو ہے ان کو ایک سٹار کی طور پر اپنے ٹی وی چینلز میں اور اپنے پروگراموں میں اور ڈراموں میں کسٹ کر رہے ہیں یہ مطلب یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بجا ہے اس کے کہ ٹیک ٹوکر جو ہیں وہ ٹی وی ڈراموں کی جنگلوں سے انسپائر ہوں اس کی کہانی سے انسپائر ہوں اس کی ادھاکاری سے انسپائر ہوں اور اس کے اوپر کوئی پیروڈی بنائیں کوئی مزائی ویڈیو بنائیں کوئی کچھ اس کے اوپر کوئی تنقید کریں کچھ اس کی تعریف کریں کر رہنگ ہو ٹی اوٹ وی ٹی بیکر با無قا لڈیو جو ٹی بی چینل کے مام، فڈی.. ٹیک ٹوکر ہے یون رو گسکر کے مام خواہش اور ٹیک ٹی بکر بہت ہے انسپائر کہ یہ بنقی کریں دک کچھ سمجھ گی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اتنی بیکار بیکار تحانیاں عجیب طریقے سے بنا 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 کے دکھا 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 اب میار یہ آیا کہ ان کے لئے یہ فخر کی بات ہو گئی جو کروڑوں روپے میں ٹی وی چینل کھولا ہے جس کے کروڑوں روپے خرچہ ہے جس کے پاس بہترین بہترین کروڑوں روپے کے کیمرے ہیں جو لاکھوں لاکھوں روپے میں ڈریکٹرز کو پروڈیسرز کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور لاکھوں روپے ڈرامے کے ایکٹرز کو دے رہے ہیں وہ اب ٹکٹوکر کو مطلعہ وہ بھی کابل ہے اترام ہے ٹکٹوکر یوٹیوبرز یہ سب لیکن وہ ایک الگ میڈیا ہے جیسے اسٹیج ڈراما ایک الگ چیز ہے ٹیو ڈراما ایک الگ چیز ہے فلم ایک الگ چیز ہے ریڈیو ایک الگ چیز ہے اسی طرح سوشل میڈیا ایک الگ چیز ہے نا تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ شکر ہے کہ میں نے بھلے ابھی دو ویوز ہیں چار ویوز ہیں پچیز ویوز ہیں لیکن شکر ہے کہ میں نے پہلے ہی سے ویڈیوز بنانی شکر کر دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ یہ سب پہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرے ڈرامے میں ٹک ٹکرز آرہ ہیں میرے گیم شور میں ٹک ٹکرز آرہ ہیں پہلے اپنا لیویر تو سمجھیں ٹی وی چینل ڈراما ایک ایک چینل ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے کھولا گیا ہے وہ کروڑوں روپے دے کے پروڈیکٹ بنا رہے ہیں وہ کروڑوں روپے دے کے ٹیمز رکھ رہے ہیں وہ کروڑوں روپے دے کے کیمرے خرید رہے ہیں اور ٹک ٹکرز ہیں یوٹیوبرز ہیں اب وہ ٹی وی چینلز کے کے پندرہ سال میں سوائے دوستیاریوں کے دیکار باتوں کے اور بغیر توجہ کے بغیر دھیان کے خود ہی جو بنا رہے ہیں خود ہی کیک کاٹ رہے ہیں خود ہی خوش ہو رہے ہیں تو اس طرح کی خود فریبی میں اور خوش فہمی میں رہے ہیں تو آج جو ہے یوٹیوبرز اور جو ٹک ٹکرز ہیں اور لائکی کے سٹارز ہیں بیگو شیگو کے سٹارز ہیں ان کو یہاں ٹی وی چینلز پر بڑھانا یہ ٹی وی چینلز والوں کے لیے بڑی فخر کی بات دل گئے ہیں تو ویجن تھوڑا بڑا کریں تھوڑا بڑا ویجن کریں یہ جو علماریوں میں تنی طرح کتابیں رکھی ہوئے ہیں گھروں میں یہ میڈیا کے ان کو کھوڑ کردھوڑا اس بھوڑے ہیں میکس نہ کریں فلم کے ادھاکار esqul کے ادھاکار ہیں الگ ہوتھ ہیں ٹی ویڈرامی کے ادھاکار ادھاکار ہیں الگ ہوتھ ہیں اور اسٹیج آے کر رہ جہا ہر ہے وہ تقلید کر رہے ہیں استیج آسمائے کے عدل کررہے ہیں وہ کبھیżی آئکس ہو سکتے ہیں اسٹیج آسمائی کے عدل کر رہے ہیں وہ کبھی کبھی دراما سیریل میں آ سکتے ہیں کبھی کبھی کبھی، فر самые چیزام میں ہیں کریں گے آپ کے ایسے پہچانیں گے کیسے شنابت ہوگی کہ یہ علاقی یہ علاقی طرح کے ایکٹرز ہیں تو یہ بہت سنجیدہ بات ہے ابھی یہ بات بری لگ رہے ہوگی لیکن تھوڑے دن بعد یہ باتیں صحیح سے سمجھ میں خود یہ آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ کچھ تو کرنا پڑے گا اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی کتابیں پڑے ہیں اتنی میکزین کمروں میں رکے میں رائٹرز ڈائریکٹرز ڈروڈیسرز نے اتنی اپنے یوٹیپ چینل ہے اتنی کوئی ریسرچ ہو سکتی اچھے طریقے سے ایک بہت سابر تعمل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ درامے بنے بنانے کیس طرح کے وہ میں ابھی آگے لیڈیوز میں بتا دوں گا بہت بہت شکریہ